بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیکل ہارڈ اپنی کتاب سو عظیم آدمی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اوپر یعنی پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اس بارے میں وہ لکھتے ہیں ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فیرس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ مطرز بھی ہوں لیکن واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاظوں پر برابر طور پر کامیاب رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجزانہ طور پر اپنی مسائی کا آغاز کیا وہ دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا وہ ایک انتہائی موثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے آج تیرہ سو برس گزننے کے بوجود ان کے اثرات انسان علموں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی خوش خسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تیزیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑے جو موماً آلہ تیزیبی آفتہ یا سیاسی طور پر مرکزی ایسیت کی اقوام تھی اس کے برقس ان کے پیدایش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں پانچ سو ستہ عیسویں میں ہوئی یہ تب تجارت فنون اور علم کے مرکز سے بہت دور دنیا کا دکینوسی گوشہ تھا وہ چھے برس کے تھے جب ان کی والدہ کے انتقال ہوا ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھے پچیس برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل سروت عورت سے ہوئی تو کہیں جا کہ ان کی مالی حالت کچھ بہتر ہوئی تاہم چاریس برس تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا غیر معمول انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا